یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک حامد اور بیوی کا تقدس اور میں حیران ہوں یہ تمہاری اور میری ماں مانگی ہے انہوں نے نو بجے ظالموں نے ایک انو نو نبر سے میری وائف کو ویڈیو بیجی وہ مجھے قتل کریں گے میں بتا جاتا ہوں کہ میرا قتل رانہ سناؤلہ ہوگا نو بجے کے قریب آج رات میں یہاں سے آواز نہیں نکلتی تھی شیخوں پکار کے دا ایک دفعہ دو دفعہ تنگ ہوا یہ سلسلہ کو چار پانچ منٹ تک چلتا رہا اس کے بعد میری بیٹھی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لئے آئی ہوئی ہے میں نے اس کو اکال کیا میں نے کہا بیٹا تمہاری دو جوان بیٹیاں ہیں نہ مجھ سے اور نہ ماری تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئے ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نے لائیا اور بڑا کیا ہے تھا میری بی بی اسلام آباد اس نے مجھے اکال کیا اس کی چیخ و پکار ہچکیاں بند نہیں ہوتی میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاہد میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور میں یہاں لاہور میں ہوں میں بار بار زور زور سے کہتا کیا بات ہے کیا بات ہے بولو اس جگہ پھر ملک چھوڑ گی تلیقی بھی میری آخرات سمائے میری پوتیا جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا ٹرومہ اور اسکار لے کے میرے اس ملک سے میرے ملک کے باس یہ سنو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد عظم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا جس طرح بہت سارے لوگووروں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جا اور انہوں نے دادا کو یہی چھوڑ گی میرے بلکے لوگوں جیس چیخص نے حرام نہیں کھایا ملینوں ملینوں ڈاروں میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں مسکینوں بیواؤں اور یتیموں کا آس ہا رہا وقالت نیالہ کی پارلیمنٹ میں سترہ اٹھارہ سال سے گزارے کردار پہ خدا گواہ ہے شبہ تک کوئی جو میرے ارد کے ذریعے تھے سارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری بائیف کی زندگی کا معمول کہ نو بجے ہوں سوتے ہیں ساڑھی تین بجے اٹھتے ہیں ارسائی زندگی میں تو اپنے پربردگار سے سوال کر رہا ہوں یا پربردگار یہ ملک پاکستان ہے بچیاں جو ہیں میرے ملک کی پوتیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں اور اس ویڈیو میں تم ہو آگے میں نہیں کہہ سکتا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں نو بجے سونے والا ہوں اور ساڑھے تین بجے تحجت کے لٹھنے والا ہوں ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے تیرہ اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ ظالم دے گئے اس وقت میری ویڈیو بنائی اور آج کل ویڈیو کو کنورٹ کرنا جیری ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ تھا وہ پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے میری سب سے عزیز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے میرا جگر نکر رہا ہے اس لیے کہ مجھے تین سٹنٹ لگے ہوئے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا اس نے کہا وہ گئی ماں کو منایا تو ماں نے کہا ان کے پاس مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے چونکہ میرے ملکی اللہ مجھے اتنی قوت اتا کر کہ میں اپنی قوم کا اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکتا میری بی بی جو اتماع